میرے بھائیوں صحیح بات تو کیا ہے کہ اس تعلق سے علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ گلتیوں میں پڑھے ہیں بہت سارے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے شرک میں پڑھے جاتے ہیں بداتوں میں پڑھے جاتے ہیں دین میں نئی چیزیں لانے میں پڑھے جاتے ہیں دین کی نئی چیز کا معاملہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سر مادہ کی آیت ہے سرہ نمبر پانچ آیت نمبر تین اليوم اکملتو لکم دین اکم اس دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور اسلام تمہارا دین ہے میں اس بات سے راضی ہوں گیا بھائیوں یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دین تو مکمل ہے اب دین میں کچھ نیا آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین کو پہنچایا نہیں ہم تک ہم یہ دیکھیں کہ معایشہ رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیکرٹ بات بھی سکھائی انہوں نے کہا جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کوئی بھی چیز کو چھپایا اس نے اللہ پر بہت بہتان باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے واللہ یقول کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یائیو رسول بلگ معنزلہ علیکم ربک پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کے طرف سے نازل ہوا ہے اب میرے بھائیوں بہت سارے آج مسلمان بھائی جو اپنا دینی جذبہ جو اپنی عقیدت اور محبت میں کیا کرتے ہیں بہت سارے ایسے عمل کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے خوش ہوں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بہت خوش ہو جائیں گے اس چیز کو دیکھ کر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے سنخن سنخن جاؤ تم لوگ بھاؤں یہاں سے دور ہو جاؤ اتنی سیریز بات ہے تو میرے بھائیوں صرف محبت کا لفظی دعویہ ہونا کافی نہیں اس سے آگے بڑھ کر اس کے مانے اور مقروم کو اس کے تقاضوں کو بھی تو سمجھنا ہوگا لا الہ حجل اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہوگا محمد الرسول اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہوگا یہی تو سب سے بنیادی چیز ہیں کیونکہ وہی لوگ ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لے آتے ہیں وہاں پھر شک و شباہ میں نہیں پڑتے ہیں تو میرے بھائیوں یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے سے آگے بڑھ کے اس کے تقاضوں کو پورے کرنے تک ہم مسلمانوں کو پہنچنا ہے